جیر اور نصر کی ان دائمینشنز ان جہاد کے بارے میں جن کا تعلق دائمی اقدار دائمی افکار سے ہے اور وہ کسی زمانے تک محدود نہیں ہے ذہن میں آیا فوراں کہ علامہ اقبال کی تدائی شائری پہ اگر نگاہ ڈالی جائے اور وہ تھیمز اور وہ سٹرینڈز آخر تک چلتے ہیں اس میں تین بڑی باتیں اُبھر کے سامنے آتی ہیں جو وہ دہرہ دہرہ کر کہہ رہے ہیں پہلی جو اس زمانے سے متعلق ہے کہ یہ سرزمین جہاں میں پیدا ہوا ہوں یہ کیسی قربے نفاق انگیز ہے یہاں جسمانی قربت کے باوجود دل پھٹے ہوئے ایک دوسرے سے دوسرا سوال ان کا بہت اہم ہے جو ریکنسٹرکشن کی تہہ میں بھی کار فرمایا ہے جو ان کی حکیمانہ شائری کی تہہ میں بھی آخر تک چلتا ہے وہ یہ ہے کہ زمانے میں کچھ ایک ایسی ہوا چلی ہے فکری طور پر جو پہلے زمانوں سے بہت مختلف ہے آج کے کلیموں کا کوئی اور ہی طور ہے وہ کیا ہے یہ ایک دوسرا سوال تھا تیسرا سوال جو لوٹ لوٹ کیا ان کے آتا ہے کہ پھر ایسے حالات میں جب دنیا کے فکری تناظر میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہو کنسیپچل شفز آ گئے ہو اور ہندوستان اس کی یلغار سے متاثر ہو رہا ہو اور اس کی اپنی داخلی حالات ایسے ہو تو پھر شائر کا منصب کیا ہے دیدھائے بینائے قوم کو کیا کرنا چاہیے اور مجھے جو صلاحیت دی گئی ہے اس پر اس کے حوالے سے مجھ پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی پولیٹیکل فلسفی پڑھئے ان کی وقالت دیکھئے ان کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھوٹ کو دیکھئے ان کی ان باقی شائری کو دیکھئے ہمیں جو اقبال کی سب سے سولیڈ فارمڈیشن نظر آتی ہے پریکٹیکلی جو تین سو سال سے انڈیا میں نظر نہیں آ رہی تھی خود اقبال نے بھی کہا ہے کہ تین سو سال سے ہند کے مہخانے بند یعنی پریکٹیکلی مسلمان دنیا میں کوئی ایسا تھوٹ پروسس بلڈ نہیں ہوا تھا جس کی بنیاد روحانی ہو سر سید احمد خان کی بنیاد انٹلیکٹ پہ تھی روحانیت پہ نہیں تھی اور جب تک کہ روحانی فانڈیشنز مضبوط تھے بلکہ میں اسے کہوں گا کہ ریشنلزم پہ تھی بلکہ صحیح بات ہے تو انٹلیکٹ پہ تھی جب تک روحانی فانڈیشنز مضبوط تھے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ اقبال کے اندر آپ کو غزالی شیخ عبدالقادر جلانی جنید بغدادی اور مہند انچشتی اور صلاحو دین یو بی انبلٹ ہو کے ایک وجود نظر آتا ہے ہمیں جو میسٹیفائی کرتا ہے کہ اقبال نے میدان جنگ کبھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے کبھی جہاد نہیں کیا لیکن جس طرح وہ رومانٹک آئیڈیلز کی تصویر کھیچتے ہیں اپنے شائری میں محسوس یہ ہوتا ہے یہ غازی یہ تیرے پرستار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کے حیبت سے رائی محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ یرموک میں اور قادسیہ میں موجود تھے فیزیکلی ان کیسیات کو دیکھنے کے لیے ایک وٹوز آپ نے دوسری طرف جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں مغرب کی طرف سے مسلمان دنیا پر حملہ آور ہو رہا تھا آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ تاریخ اسلام میں کبھی ہمیں اتنے بڑے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ فیزیکلی بھی ہم کولنائز ہو چکے تھے پھر ہم آئیڈیلوجیکلی انٹیلیکچولی کولنائز کر دیے گئے تھے ہمارے پاس فوجی طاقت نہیں تھی پولیٹیکل طاقت نہیں تھی ایکنومک طاقت نہیں تھی آئیڈیالوجی ختم ہو چکی تھی اور ہماری روحانی احساس کو تباہ برباد کر دیا گیا تھا اور سنٹر آ گریوٹی آف دی امت خلافت توڑ دی گئی تھی یعنی ہمارے بزرگوں نے جب خلافت مومنٹ چلائی تو کچھ ہی وجہ سے چلائی تھی پینک کر گئی تھی امت پوری کہ یہ ہوا کیا آخری چٹان توڑ دی گئی اور اس کے بعد اس مقام پر جو اقبال کا رول ہے یہ آنے والی صدیوں میں بھی ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے ہیں جو انہوں نے اس وقت کنفرنٹ کیا اس طوفان کو روکا یہ بات دوسری ہے کہ ابھی تک اقبال کی دیئے ہوئے اس میسج کو ہم نے استعمال نہیں کیا آج بھی ہمیں انہی کرائیسز اور چیلنجز کا سامنا ہے آج بھی وہی سوال کیے چلے جا رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ سیکلر ہونی چاہیے یا سیاست مذہبی ہونی چاہیے سیاست کی بنیاد جو ہے وہ آئیڈیالوجی اور تھیاکرسی پہ ہونی چاہیے یا اس کی بنیاد سیکلر گاڈلیس ویلیوز پہ ہونی چاہیے ہماری سائنس میں آج بھی ڈاروینزم کو پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو آج بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا بندر ہوا کرتے تھے ابھی تک ہماری کتابوں سے ہم اس بحث سے باہر نہیں نکلیں ابھی تک یہ بحث کی جا رہی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا ٹو نیشن تھیوری کے ضرورت کیا تھی یعنی وہ باتیں جن کو ساٹھ سال پہلے دفن کر دینا چاہیے تھا پاکستان بننے کے بعد ہمیں تازہ بستیاں بات کرنی تھی مگر وہ اہل نظر نہیں کرنی تھی اہل نظر ہی گم گئے جب صاحب نظر ہی کو آپ گما بیٹھیں گے پھر اہل نظر کیسے پیدا کریں گے علمیہ یہی ہوا اس امت کا کہ ہم نے اقبال کو جو گمایا تو ہم نے نظر بھی گئی مقصد بھی گیا منزل بھی گئی اور لیکن وہ سب کچھ قرآن پاک کی طرح ہمارے پاس موجود ہے اسرار مسنوی اسرار اور رموز اسرار خودی اور رموز بے خودی جو پریکٹیکلی انہوں نے انیس سو چودہ اور انیس سو انیس کے درمیان میں وہ لکھی ہیں اس وقت تو کوئی پولیٹیکل تھاٹ پروسس شروع بھی نہیں ہوا تھا امت کا مسلم لیگ ہی ابھی بنے ہوئے تو اس وقت اقبال نے جو نفس پہ ہاتھ رکھا ہے پوری ملت اور امت کی ذرا اس کو ایک نظر انسان دیکھے یو گیٹ فیسنیٹڈ کہ کئی سو سال کی تاریخ کا آہاتہ کر کے آنے والی صدیوں تک مسلمان کے مسائل کا حل دے دیا ہے اور پاکستان کا علمیان دیکھئے کہ ساتھ ترے سٹھ سال ہو چلے ہیں آج تک کسی یونیورسٹری کالج میں سکول میں ٹیلیویجن پہ میڈیا پہ مسنوی اسرار اور رموز کو دکھایا تک نہیں گیا پڑھانا تو دور کی بات ہے اس سے بڑا علمیان اس امت کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر اقبال کی وہ کتاب جو جاوید نامہ یہ پس چبایت کر اقوام شرق مشرق کی قومیں کیا کریں یعنی ایک پوری ریوائیولیسٹ آئیڈیالوجی دی ہوئی یہ ایک ویجن دیا ہوئی ہے ایک ڈاکٹرن دی ہوئی یہ کانسٹیوشن دیا ہوا ہے لیکن اگر ہم اس کو ہاتھ نہ لگائیں تو بدنصیبی ہماری ہے اقبال کر گئے ہیں کام آمان لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا یہ کلام ضائع نہیں ہوگا کبھی بھی آئندہ آنے والی نسلیں اس کو ہر دور میں اٹھاتی رہیں گی ریوائیول کرتی رہیں گی اپلائی کرتی رہیں گی اور اپنا اروج حاصل کرتی رہیں گی ایک ایسی چشمہ ہے جس کبھی وہ خوشک نہیں ہوگا تیز بہنے والا چشمہ ہے جو ایک طرف ہوریزنٹلی آپ کو امت میں ٹائم کی ڈائمینشن میں لے کے چلتا اور ایک طرف ورٹیکلی سپیس کی ڈائمینشنز کروس کر آتا یعنی یہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل ڈائمینشنز ہیں اقبال کی ایکس اور وائی ایکسس پہ جو وہ موف کرتے ہیں ایک طرف پریکٹیکلی مستقبل میں ترجمان ماضی بھی ہیں شان حال بھی ہیں اور جان استقبال بھی ہیں اور خود فرما رہے ہوتے ہیں بسا شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ بعد از مرگزاد کے خود تو رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں اپنے افکار سے یہ بات تو اقبال خود کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ میرا یہ کلام کبھی مردہ نہیں ہوگا اور ہر دور میں اس کو زندہ کیا جائے گا اور ریوائیف کیا جائے گا اور آنے والی نسلیں اس سے فائدہ لیں گی اب یہ آپ نے اثرار خودی کی بات کی دیکھئے اس میں یہ بھی دعویٰ انہی کی جانب سے ہے کہ اس کا بنیادی سرچشمہ فکر کیا ہے خود نکلسن کے نام خط میں کہتے ہیں نا کہ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ میکنگ ای ری سٹیٹمنٹ آف دا آئیڈیاز آف دا سوفیز آف دا اول اور یہ میں سب کچھ آج کے اسلوب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو اثرار خودی اگر اتنے مضبوط سرچشمہ فکر سے مربوط ہے تو کہ کیا ہم یہ تو اقبال کے مسترسزم کو یا اقبال کے تصوف کو نوملی ہم یہ لفظ نہیں استعمال کرتے اقبال نے بھی آوائیڈی کیا اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یہ ہم سپیرچوالیٹی کہیے اس کو سپیرچوالیٹی کہتے ہیں لیکن اقبال کی سپیرچوالیٹی ریولوشنری سپیرچوالیٹی ہے انقلابی یعنی اقبال نے جب حافظ پر کرٹیسائز کیا اور اس کے بعد ایک طوفان کھڑا ہو گیا اس کلاسک مسترسزم پہ کہ جو اس دور میں بہت مروش تھی کہ اس دور میں کہ جو مسلمانوں کو تھوڑا سا دورمنٹ ہونے کا مسلمانوں کو تھوڑا سا پیسیو ہونے کا سبق دیتی تھی دیکھیں یہ شاعری شاعری پرانے بزرگوں اور صوفیاء کی اس دور میں کی گئیں جب اسلامی حکومتیں قائم تھی اپنی جگہ پر جہاں ان کے لیے یہ مسائل ہی نہیں تھے اقبال کے دور میں جو چیلنج آئے تھے اس میں تو نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری کی بات تھے اقبال نے جو دیمنشن پیش کیا مسٹیکل دیمنشن کا لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ صوفیز آر نون وائلنٹ صوفیز آر نون ریولوشنریز اس سے بڑی مسکنسپشن کوئی نہیں ہے بلکل درست فرمایا اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو ہر ریزیسٹنس مومنٹ جسے آپ کہتے ہیں ہر سماجی اصلاح کی تحریک اپنے پر ہونے والی یلغار چاہے فکری ہو یا عملی ہو سیاسی ہو اس کے دفاع کے لیے ہاتھ اٹھانا سب کی قلب میں سب کے مرکز میں کوئی نہ کوئی صوفی بیٹھا ہوتا ہے اسی صدی سے پہلے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے سب سے بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑے انٹی کفر سب سے بڑے انٹی لفاق اور ریاکاری جو انسانی معاشرے کا سب سے بڑا روگ ہوتا ہے اس کے سب سے بڑے ناکد آپ چاہے وہ نظام الدین اولیاء ہو جو کہ سلطان تخلق کو کہیں کہ انوز دلی دورست یا وہ مجدد الفسانی ہوں جن کو جیلوں میں بند کیا جائے اس وجہ سے کہ انہوں نے اکبر کی انلائٹن موڈریشن کو کنفرنٹ کیا جب دین الہی کو کنفرنٹ کیا آپ جس دور میں جس وقت میں اٹھا کے دیکھ لیجئے اقبال واز ای موڈنسٹ صوفی اگر ہم اسطلح کو استعر لے لیں استعر اس وقت استعمال کریں ہی واز ای ریولوشنری ریوائیولیسٹ سپریچول منٹور آف دی مسلم محمد بلکل دورست فروایہ میں ناظرین یہاں ایک وقفہ اور درکار ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین خوش آمدید اسرار خودی پر زید صاحب گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بہت اہم نکات آپ کے سامنے رکھے جس میں سے بنیادی طور پر یہ تھا کہ اسرار خودی ہمیں اس بنیادی سوال پر کہ انسان کیا ہے اور انسان کا اپنے معاشرے سے تعلق کیا ہے اور کائنات سے تعلق کیا ہے اس کی فلسفیانہ عملی سماجی اور انفرادی تمام سطھوں پر ایک رہنما ان کے الفاظ میں ایک مینوال ایک گائیڈ فرام کرتی اس پہ آپ ابھی جو فرما رہے تھے اس پہ آگے چلتے ہیں عمر صاحب جیسے ہم نے ارس کیا کہ بیسویں صدی ایک مٹیریلسٹک سینچری تھی جو چیلنجز امت مسلمہ کو کنفرنٹ ہوئے تھے اس صدی پہ پہلے کبھی نہیں تھے لیکن وہ چیلنجز بیسویں صدی میں ختم نہیں ہو گئے وہ کیری آور ہوئے ہیں اکیسویں صدی پہ بیسویں صدی کے شروع میں مسلم دل کالنائز کی گئی تھی اب ایک ویو اف فیزیکل کالنائزیشن مسلم امت کی پھر شروع ہو گئی و